بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج میں نے بہت ہی چٹ پٹے اور مزددار قسم کے جو ہیں دمدار چاول بنائے ہیں اور چاول جو ہے ان کو میں نے ککر میں بنائے ہیں بہت ہی سپیشل میں نے ان کو طریقے سے بنائے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یقین ان آپ کو پسند آئیں گے سب سے پہلے پیازوں کا ہم نے براؤن کر لینا ہے جب گولڈن سا براؤن ہو جائے گا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے ڈالنا ہے اس میں مرچے جائیں گی چھے سے سات عدد ٹوماٹر جائیں گے بک سائز کے دو عدد اور اس کے علاوہ اس میں جائیں گے بوائل کیے ہوئے چنے چنے جو ہیں اس میں میں نے تمام گرم مسالہ جات جو تیوہ شامل کر کے پھر میں نے ان کو بوائل کیا ہے آدھا چمچ اس کے اندر میں نے نمک ڈالا تھا تو یہاں پر جو ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا چنے جو ہیں وہ ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں ان کو ہمیں مزید بھوننے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے ان کو تقریباً بس ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا تھا اور جو جس میں ہم نے بوائل کیے تھے چنے اسی پانی کو ہم نے یوز کرنا ہے وہی پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جب پانی میں بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دیئے تھے چاول ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے جب پانی خوشک ہو گیا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا بریانی زردہ کلر فوٹ کلر جو تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دم لگانے کے لیے اس کو میں نے کوئی کپڑا یوز نہیں یا میں نے اس کو ویسل دے کر تقریباً ٹین منٹس کے لیے میں نے اس کو دم دے دیا تھا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا تھا اور بہت اچھے سے چاول جو گل بھی گئے تھے تو بہت ہی یونیک اور ڈیفرنٹ سے بنے ہیں بہت ہی مطلب جیسے دیگی سٹائل ہے اسی طرح کے بنے تھے ان کی لک بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آسان اور مزے دار سی ریسپی کیسی لگی ہے چیزیں وہ ہی ہیں بس اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیفرنٹ کر کے بنایا ہے تاکہ کھانے میں مزید مزے کے اور اچھے لگیں ان کی ٹیسٹ اور سمیل بہت ہی شاندار تھا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی ایک ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں مجھے دیں زیادہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ